مومنین اکرام کال انشاءاللہ علاقے بھارنے ویچے مجالے سے رائن ڈھیروں میں دلی شاہ انشاءاللہ صبح و اٹھ و جے مجلس پاک شروع ہوئے سی جس نے ویچے کافی سارے ذاکرین و الزام انشاءاللہ ذکر آل محمد بیان فرمیسون اور دو و جے انشاءاللہ پکی شاہ مردان سلانہ مجلس زاؤسی جس نے ویچے کافی سارے ذاکرین و الزام شریف کی دیانے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہیدری نعرہ اہیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت دو قدام چل کے ہر نے جے ثابت کر دیا دو قدام چل کے ہر نے جے ثابت کر دیا جنت میرے حسین کے خیمے کا نام ہے مومنین اکرام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسون زاکر المحمد فخر الزاکرین شیری بیان کاریل کسید پہر المسیب جناب ذاکر غلام آباس رتن لہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسون اور آب تو بات Drikyl zagل محمد کاریل کسید جناب ذاکر سیاست شبیر حسن شاہ جناب ذاکر محمد جناب ذاکر سید دردہ انہیں توبا جناب زاکر علی محمد زین عباس علوی انہیں توبا جناب زاکر علی محمد کاری القصید بحر المصیب جنابا کے سید نالائن عباس جھنگ باب علاوہ شرکار حضرت عباس علام دار علیہ السلامنا علام پاک برامت کرسون بلانتر صلوات دعائے برائے حجت خدا دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قولنے ولیے کال حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وآلہ آبائے ہی فی حاضر ساعت وفیقل ساعت من ساعت العلم النہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن وائن اتاو تسکنہو ارزکاتاون وطمتیہو فی ہاتھ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد دعا ہے تو سنتمہ مومنین دا ٹورایا پردچ مومنات ماما بھینا بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دی پرخلوس میند صفے ماتم بیچھائی حسن زاکرین دی پڑھائی مرشزہ دی قبول و منظور فرما مالک جو بے اولادن اولادن ارینہ تا فرما مالک اس نازک دور چہار مومن دی عزت نو محفوظ فرما مالک ازادارن دی حفاظت فرما ازاداری دی حفاظت فرما مالک امام زمانہ دی زہور اجتاجیل فرما دعا ماندی قبولی عطوا سے خندہ پشانی نال سلوات پہ وسترین یا علی کین والے او جائیں و سن او گھر و سن جتھے پنجہ بارہ چودہ دا ذکر دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا اور صاف کر کے کت لکھو کت ماشاءاللہ ان جن دے کل کوئی چار تکے ہیں چار پیسے ہیں وہ برینڈ خریدنا برینڈ پانا پسند کرتا ہے وہ جے بھی اجازت جن دی ہوئے تھے پندہ اپنی مرضی دی ہیں شہمہ خرید دیں برینڈ چیزاں آگئی ہیں پین لکھائی والے برینڈ ساڑے لاہور اچھے لبرٹی مارکیٹ رہے ممبر تے کھڑاں کورے تے خدا دی لانت اتھو آئے کوری میں پین دی قیمت پوچھی ہے یہ پانچ لاکھ روپے دا میں کہاں اندھی کوئی خاصیت بیان کرو آپ لکھ دے شہدی وہ جس بندے جو پانچ لاکھ روپے خرچ کرنا ہے کوئی خاصیت میں کہاں اجڑی شاہاں کیے لکھ دیں دا نہیں جی بس برینڈ ارمانی گوچی ورساچی پارکو شیفر برینڈان ہے نا اے جی اٹلی دا بنیا ہویا ہے اٹیلین گوچی اس واسطے پانچ لاکھ روپے دا برینڈ ہے ماشاءاللہ میرے سامنے سادے سکولان دے پڑے ہوئے میرے دوست آئے باب میرے بزرگ بیٹھیں میں آپ سادے سکولان دے سادہ زلہ رحمیار خان اوہ تو پرے ساد کا با پھر سندھ شروع ہو جانے میرا علاقہ اب آئی علاقہ ہے میں دوسری کلاسے چھے اوہ ساڑے استاد جی ماسٹر ٹیچر اوہ کانے دا کلم بڑا کے دیں دے ہیں انجھے نا بابا جی بزرگ گواہی دے سو اوہ کانے دا کلم بڑا کے دیں دے ہیں انو ساف کر کے درمیان چھو کٹ کے چھوٹا آجا وچھے ٹک دیں دے ہیں خوشکتی واسے اوہ جڑا ٹک دیں دے ہیں اسے نو اردو اچ کاتا دے ہیں اوہ جڑا درمیان چھے ٹک دیں دے ہیں اسے نو اردو اچ کاتا دے ہیں صحیح یہی ہے غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے کے کیوں مخالف ہو تمہارا ہے کو زندہ تو اس کو قط لکھو یاد رکھو توڑے مرشد علیدہ میرے مرشد علیدہ ایک نام ایسا ہے جیڑا میدانہ دی زینت ہے جھچک کے نہیں کمزوری نال نہیں بلکہ نعرہ مار کے تھے کمزور بھی طاقتور ہوئے ہیں ازمائیوں یہاں گلائیں یاد رکھنا مولا دی جی بسم اللہ صحیح یہی ہے غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے کے کیوں مخالف ہو تمہارا ہے کوئی زندہ تو اس کو خط لکھو ویسے میں تو کافی بزرگان دی نال کافی ٹائم گزارے ہیں کمبر صاحب جیسی ہستی ہیں نال خادم حسین شاہ صاحب میں اپنی ہوش ہے جہاں حافظ محمد علی بلوچ صاحب نو بھی سنے مو چھلے نو بھی انہاں دیتا خیر نال بھی بابا سیئر ریاض حسین شاہ انہاں دیتا خیر نال بھی پڑھ دے رہے ہیں میں انہاں بزرگانو ویکھے ہیں اس واسطے میں انہاں کوئی داد تھوڑی جی کٹ بھی مل جائے میں گزارہ کر لیں میں بیمار نہیں ہوندہ کیونکہ جیڑے حالات بنے پہنے میں بندے بیمار ہوندے ویکھے ہیں داد نہ ملے میں بزرگان دی نال گزاری کیونکہ داد میار نہیں ہے داد میار نہیں ہے دعا میار ہے اس واسطے دادی کجھ پرواہ نہیں کیتی ہے بھرکے توڑی مربانی جیڑے آگئے ہوں ہاں جیندہ رہے ہیں بھلا ہوگئے ہوتے ہیں کیونکہ دو کام ہیں نا مجلسے چوندے پڑھنا تے سوننا تو نظر آندہ پہا سوننا توڑا کام ہے پڑھنا میرا کام ہے میرا کام ہے لفظ پہنچانے ویسے تو میں باوہ بڑے بڑے عالم دین بھی سنن ساڑے کمالیے دا ایک عالم دین پنجابی دا خطیب بہت بڑا کاری جان محمد تمالی علیہ بیان ایک ہور نام رائے میں دیا سن کمالیہ اوہ مولا علی دے دشمن دیاں پندرہ نشانیاں پڑھ دیوں دیا بندیاں نوہ ایک دو نہیں پچھ دی اوہ پندرہ پڑھ دی اچھا آپ نے اپنی مرضی دی پھر یاد کرنی ہوں دی میں نوہ پندرہ تھا نہیں یاد میں نوہ جڑی پوچ چنگی طرح نالین شاہ جی اور میرا عزیز سید ان دن آتے تھے میرے سردار میں ایک نشانی بڑی اچھی لبی ہونا چاہوں پندرہ نشانیاں ساری ہیں میں ساری ہیں یاد کر رہا اوہ جڑی اپنی اپنی پساند ہوں دی اور میں نوہ جڑی سب تو چنگی نشانی لگی ہے نا مولا علی دے دشمن دی اوہے کہ طبیعت زنانہ اسے نشانی چنگی نہیں لگی نشانی چنگی نہیں لگی اچھا ٹھیک ہے جڑے چپ کر گئے ہو ذمہ دار ذاکران میں ثابت کرنا میں ہمیں نہیں آکھا ہے طبیعت زنانہ اسے کیا اللہ دے نبی خیبر چاکھیا نہیں کال علم اوکوڑے ساں جڑا مردوں سی قراروں سی بحلول دانا میں ملنگان ہوں بڑا پڑے ملنگان پڑتا شوق نہ پڑتا جنابِ میسے میں تمہا جنابِ عبوزر جنابِ کمبر جنابِ بحلول انہوں میں بڑا پڑے ہیں بحلول ہوں تخیر میں بہت زیادہ اگر میں یہ تقریب نہیں آکھا کہ میں بحلول تھے خمسہ یا عشرہ پڑھ دیں گا البتہ کوئی منو ڈیڑھ گھنٹہ خالی بحلول پڑنا پہ جائے میں اوکھا سوکھاؤ کے پڑھ لے ساں انہوں میں شگی یاد کی تا ہے جنابِ بحلول بحلول دانا ایک کتاب بھی یہ چھوٹی جی مل دی بڑے دلچسپ واقعہ میرا اپنا دلیں کس نے فرمیش نہیں کوئی منو کوئی علم دی قسم نہیں دیتی یا کوئی واسطہ نہیں دیتا میں اپنی مرضی نل کسیدہ میرا ایک پرانا کسیدہ زین بن گیا ہے بڑا ماحول بنے ہوئے میں تنو ایک اپنا پرانا کسیدہ او جنابِ بحلول دانا ملنگا دا قائدِ آزم چلو تسا بحلول دانا سن کے دے خوش ہوگئے میں بیک رہے ہیں چہرے تو مسکرہ چہرے کھل گئے کھلنے بھی چاہی دے نلی والے دا نام چاہے ملنگ دا نام چاہے پیر بھائی دا نام چاہے او ایک میں واقعہ چھوٹا جا بحلول دا سنانا تا نو کیونکہ سونا سونا دے پہے ہو کسے بندے نے نا کسے دے پیسے دے منیان دے کرزا تے وعدہ شاہ جی یہ ہویا ہی اگر تین ٹائم تے میرا کرزا واپس نہ کیتا ایک کلو گوشت تو میں تیرے جسم نہ لوں لہا گیا سو گال جی میں کرنی ہے انشاءاللہ ویلائی علی دانا شاہ اسی تے اے میں نہیں اکھنا کہ اگر تسا نہ سنے ہمیں ذاکری چھوڑ دے سا میں مسکین آدمی ہے چٹا جواب ہے میں نہیں چھوڑ دے میں نے اور کوئی کامان دے تو میں جذباتی ہو کے آگے دوں میں ذاکری چھوڑ دے سا اور کسے ٹائم بندہ نہیں بھی سن دا ایڈا جذباتی ہون دی ضرورت نہیں ہاں برگل میں توڑے تک بڑی پہنچا ہون لگا زیارت میں اس بندے سے چیہرے دی کرنی ہے جڑا چوپ کر گیا جڑا میں نتیجہ دھوں وعدائے ہوئی کہ اگر ٹائم تے کرزہ واپس نہ کیتا ایک کلو گوشت میں تیرے جسم نہ لوں لو جیو اللہ دی کرنی ہوئی تے وعدے تکو دو چار دن اتے لنگ گئے او با با جیو انہوں پلیٹ تے چھوڑی چاہ کے لب دا دے چھوڑی تے پلیٹ چاہ کے لب دا دے او لب دا دے اچھا او تو اس نو لب دا پھر دے جس پیسے لیم نے او اگو با حلول نو لب دا پھر دے ایک با حلول ہے جیڑا میری جان چھوڑا سکتے خیر ہر رشید دربار چکٹھے ہو گئے با حلول پوچھے ہے کیا ماجرہ کیا ہے پوسا کیا جس پیسے لیم نے جس کرزہ لیم نہیں پوسا کیا ہے اے با حلول پوچھ لے تیرے سامنے کھڑا ہے اس میرا کرزہ دیمنا ہے تے وعدہ یہ ہوئے ہی اگر ٹائم تے پیسے واپس نہ کی تے کلو گوشت دیمنا پوسا میں اپنے وعدے دفاہ باندھا یہ دو چار دن اٹھے لنگے لہٰذا میں انہوں نے پیسے نہیں چاہیے دی میں تا گوشت لنگے با حلول ہوں تو کچھیا جس کرزہ دیمنا ہے ہاں بھئی وعدہ انجے ہوئے ہی ہاں بحلول ہویا تیرے بحلول ہوں کہ اچھا ڈر نہ میں کچھ کرتا ہوں تو پریشان نہ تھی سپیکر پچھے ٹھیک کرو جی آواز پچھے نہیں جا رہی ہے بسم اللہ انہیں ٹھیک کر دیں ٹھیک کر دیں بسم اللہ ایک سلمات پڑھو سارے اچھے آواز دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کوئی گزارہ ہو رہے ہیں بسم اللہ خیر اچھا بحلول پچھے ہاں بھئی تُو دس وعدہ انجے ہوئے آئی اوہ چرا سہمیں آپ پہ ڈریا پہ جی ہوئا تیر نہیں بحلول آچہ ڈر نہ میں کچھ کر دا ہوں انتہ کوئی لو پچھے ہاں بھئی وعدہ انجے ہوئے پوچھ لو توڑے سامنے کھلو پہ میں تک گوشت نہیں ہوں بحلول چھوڑی چھائی اپنے ہاتھ نال ان کو دیکھے تھے چل میرے سامنے لہاں گو لہاں اے پکڑ لہاں اوہ ڈر گیا مسکی مسکی یہ تا ہتھی مرواندہ پہ خیر بحلول نے آکھا تینجا آکھا سال ہے در نہ پریشان نہ سکتا اے لابی چھوڑی لہاں اوہ خوش ہو گیا کہ میں گوشت لے منا دوسرا قدم چاہے ہیں بحلول آکھا ہے اتھا ہی کھڑوانج پہ گل سونڈ آہ آکھ بحلول تیرا تینجا آکھ گوشت دا وادا ہوئے جے خون دا ایک کترہ بھی نکلیا میں سیر لہا دے سامنے آہ 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 اے بہلول دانا ایسا اپنا لفظان دا کو اگا پچھا کرنواستے کو شاعری دے ہوئے جس سے دا پدرا کرنواستے لفظان دا اسمال کر دیا جھلا کملا دیوانا ویسے جس نمہ سو ماخ دے ہوئے کہ توں ساڑی جادہ عالم ہے کیا مقام ہو مجھ تو دوست دور دے مقابلہ نہ ان کر سکتے لفظان دا استعمال کرنواستے زبیدہ دی کنیز زبیدہ نو جان دیو نا اہلی والی ہے زبیدہ دی کنیز انہوں کرانے گھار آئی ہے چیرے تے اداسی ہے پریشانی ہے ملکہ پچھیا زبیدہ پچھیا خیرت ہے چنگی بھلی گئی ہمیں اے چیرے تے پریشانی ہے خیرت ہے اداس ہو کے آگئے ہیں آدھی ملکہ تینوں کی دسان کملا جیائے کم وکھرے بھی کھائی جاندہ ملکہ تینوں کی دسان کملا جیائے کم وکھرے بھی کھائی جاندہ اہلی اہلی موہوں کیکے تھوڑی جائی مٹی لے کے ہتھانا لے جلی تاندہ پھرے بھرے بھی کھانے جاندہ کسے بندے لے آکے ماسوم دیگے شکایت کی تھی مولاو توڑا دیوانا مستان لوگانو بھگری آئے توڑی جنت ویجری آئے مٹی دیاں ڈھیریاں بڑھائی آئے بورڈ لکھ کے رکھی آئے باہلو پیراڈائز پراپٹی ڈیل مکانہ دے قیمتہ رکھی آئے پانچ ہزار بارہ چودہ بہتر مولاو توڑی جنت ویجری آئے لوگانو بھگری آئے لوگانو بھگری آئے ماسوم مسکرہ کے فرمین ویچے بھاوے کول رکھے تینکاڑا پالائے سادہ پہلوال خودی مرضی اوالا اپنے ہسے دیوں کا بیٹھ میں دکھائی جانا ہے عبادروں وزدروں سارا دن مزدوری کرے یا جڑی اجرت ملے آئے مزدوری ملے آئے جڑی اجرت ملے آئے اس طور دن مٹھائی خرید کے محلے چاہ کے بالان مکٹھیاں کر کے مٹھائی تقسیم کرے آئے مٹھائی بھی دیں دائی تک پیسے بھی دیں دائی مانگدہ کے سائی آنکھوں میرا پوتر علی حق کے بچے مٹھائی کھانا علی حق کے پیسے لونہ علی حق کے ورد بان چکے علی حق کے اتھانا باہانا ٹورانا پھرانا سمڑا جاگڑا علی حق کے علی حق کے گھرانو مجھانا بچے گھران میرا پوتر کدے ویندے پہ استاد جی بابا جی گھار اچھا اے مٹھائی گھار لے جاؤ اے پیسے بھی لے جاؤ میرا پوتر ڈرنا نہیں گھار جا کے بیاکھنا نے علی حق کے بچے سبو سبو اٹھانا ماما ناشتہ گھرکھنا اما نہیں پہلے آکھ علی حق کے ماما ناشتہ گھرکھنا ماما ناشتہ گھرکھنا ماما ناشتہ گھرکھنا کیا آکھنا بچے اکھنا اممہ او جڑا بابا ہے مٹھائی دیندہ ہے پیسے بھی دیندہ ہے دیادایا خوالی حق کی اممہ کہیں دیخوا دیو اشاہ حرام تا نہیں کرنی چاہیی ماما ناشتہ گھرکھنا ماما ناشتہ گھرکھنا میڑا بچڑا اس بابے کو پڑھ دے کیسے توڑا سبک کیا آئے توڑا سبجیکٹ کیا آئے بچے آکھنا جا فری سکو لیتے اتنی پڑھائی یہ جنا بندیاں نے بی بی زہرہ سمدھائی یہ اونا بندیاں تیسا سو لانتا پواہی جاندہ ہے حکم پورا کر دیئے وہ بہت ہی پڑھے ہیں بہت ہی پڑھے ہیں تقریبا دو ہزار چھ ساتھ کو لے کے ہون تک پڑھ دا کافی حکم ہیں ازادہ رہے ہیں اس واسطے اے نبی اے آسرہ ایک کل جہان دا نبی دایا آسرہ امام حسین دی خدیجہ آمنا تے ہوایا آسیاں امام حسین دی نبی اے آسرہ مریم جہان در پلے جہاندے قدمیتے رکھے رکھے حسین سر جہاندے قدمیتے ہیں جہاندہ لکھے آمنا میں نام لے کے اندرچی عزتیں اندرچی عزمتیں کیونکہ جہاندہ ممبر نے حضرت امام حسین بادشاہ دی قبر دی شبیح ہے میں سمجھنا بڑا ایک کوئی حوصلے دا مالکے جہاندہ مولا دی قبر دیکھ لو کے رکوڑ مار دیں نہیں نہیں جہاندہ لکھے آئے اندرچی عزتیں اے زین سہدی ناد خان اہل سنے دماغ اندرچی ایک سلوات پڑھو بھائی علی رضا تشریف لیان تا پھر میں شہر بڑا بڑا میں نے تشریف لیان مولا دی مدہ خان تا پھر میں انشاءاللہ سمجھ ہے انشاءاللہ goes نای לחان سمجھ ہے جہاں جہاں سمجھے 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 خسیéta جہاں شکل سمجھے آئے لے لے اندرچی بسم اللہ بسم اللہ زین سیدی اے اہلہ سنت جماعت زین سیدی ناد خانے اونا شیر لکھا ہے اونا دا شیر ویچاری کیتا ہے اونا لکھا ہے ہووے جو امی ابی ہا ان دا رتبہ کی تولا او نور دے میں بشر ہا ان دے بارے کی بولا اللہ دا نور سروردہ سرور ہے دردہ غرور ازل تو عبد تائیں مہد تو لا حد تائیں میں کہنا پہ خطائمہ حسین دی اوہ ازل تو عبد تائیں ارشی بھی ایسے پہتے جھک دے رہاں دینے سارے مرسل بھی ایسے پہتے رک دے رہاں دینے سارے کہہ لی واجہ آئی محمد جی آب کیوں بھی اٹھ داریا تو کیوں نہیں سمجھے آب نبی آوازتے خدا دی بارگا امہ حسین دی جہنڈواز سے نبی اٹھ داریا ایک نئی دو نئی پونے چار گھنٹے کھڑی رہی ہے بہت طویل فیرستے مولد مدہ خانہ دن اس واسطے پر تھوڑا جی ایک نئی دو نئی پونے چار باویں ایک منٹ واسطے کھڑی رہی کھڑی تا زہرار آدھی چاچا سلمان ننو آخ مائے تھا بڑا جناب سیدہ میرے بزرگ بھی ترہے حصے مضمون پڑھتے ہیں میرے بزرگ بزرگ ترطیب دیکھیں نہ مضمون میں بزرگ کا دیئے بہت دو ترہ گلہ کرنی پرانے متقدم انجھرے کبران دی زینت بان چکے انہ دے انداز اچھ میں تھوڑا جا بی بی پاک میرے تو پہلے سیدزادہ بھی پڑھتے گیا جناب سیدہ تھوڑا جا ہٹ جنہیں بزرگ پڑھ دی ہونے میں سکھ کیوں آنیا پیودھ و سال دے بات اب بزرگ آنیا تو سن دے ہونے کہ اجن اللہ دے نبی دی کبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہویا مساہب دے پہاٹ روٹا زخمی میری آقا زادی اٹھ دی باندی اٹھ دی باندی بابے دی کبر دی آئیے بزرگ پڑ دی انہیں بیٹھی نہیں چھان پہی کبر مگا لاک وین کی تہی امت تیری نے بابا میں کو باؤں ستایا جس در تے رک دہا میں اس در نو جلا آیا زخمی تھیا ایس زدگی بولو بابا میں تھک گیا خدا دا واسطہ بلا لے کول تو بس اتنی الت جائے ما حسین اللہ اکبر ہونے سن دے پہنے جتے دھیر ساریاں آخری ٹائم دھیر ساریاں وسیط بزرگان پڑی دو ترے وسیط پڑتا ایک وسیط بزرگ پڑ دی بی بی آکھ یا علی میرے بعد چٹے ڈین کو گھر نام لف زی ہم دن یا علی میرے بات چٹے ڈین کو گھر نام ایلی فرم ایلی بطول گھار بھی میڈ اپنا میں اپنے گھار چٹے ڈین کو کیوں نام بی بی رو گیا دی یا علی جی میری عزت آل لی تھی شرم آل لی تھی پہلے جڈائیں گھاران دے ہو میری کندہ اولا بڑھے دیئے کال میں ہوگنا نہیں تو میں صد کیوں نہیں محنت ضرور کر سا منت نہیں میں پہلے آکھر میں بڑا مطمئن جا زاکرہ میں بزرگان دے نال بزاری لفظ پہنچاؤنے بزرگ جو میں ترتیب دے گا اس دور دے کسی زاکر دی محنت نہیں بزرگ کبران توڑ گئے یا علی میری جس تعلی تھی انت امریکان دا اولا بڑھے دی کال میں ہومنہ نے اس واسطے چٹڑی اگلی وسیعت دو اطرح پڑھنے اگلی وسیعت یا علی میرے بعد شادی ضرور کریں جب سفید ریش بزرگ بیٹھیں جو نہ بزرگان سنیں علی فرمیدن بطول تیرے بعد شادی بی بی روکے آدھی ایک چونی میں نیا یا علی میری ہم نام فاطمہ نام کلابیہ خان داندی یا علی انہیں شادی ضرور کرے وڈی وفادار یا علی فرمیدن بطول کی میں پتہ لگ جو فاطمہ کلابیہ وفادار یا علی اری امام دی قسم جدہ فاطمہ کلابیہ میرے گھر جان دی میرا حسین پین گے چوٹی باندھ دھوئے ہاتھ مت ترہ قیاد اما کربلا دی غریب دا بزرگ پڑ دے بزرگ پڑ دے میں کبرا چیٹ ٹورگ میں تو دو حرار رہی کربلا دی غریب دس یا علی شادی ضرور اے وہ وسیعت جو میں پڑھنا چاہنا بزرگ پڑی اللہ بی بی وسی دا کر دی آئین بی بی فرمی یا علی ہتھ ودا علی ہتھ ودا میڈیسین ہتھ کائی شہ رکھ ہتھ بند کی علی جان دی تا ایک اللہ توڑے ساڑھ تک چامن واس تے علی ہتھ ودا آقا علی ہتھ ودا میڈیسین ہتھ کائی شہ رکھ ہتھ ہتھ بند کی علی پچھے بطول ایک کیڑی شہ بی ایک پیور حسن جائے ایک تاوی ضرم آلے راب امل بنی نکو پتر ڈی سی بنی یوں دے آباز آن ہم میں صدقی ہون جائے کافی مومن پہنچ گئے ختم ایک منٹ دی پڑھائی باقی اپنے واجبور اترام مولاد مدہ خانہ ایک منٹ باقی آخری وسیعت ملس مکیاں کدی نہیں اگر مکڑا تو مولاد سجاد دور اچھی مکڑن ہاں اے حصے اندن کسے نو تھوڑا کسے نو زیادہ کسے نو اس تو زیادہ اس واجب سے ہر بند نو مطمئن ہونا چاہیے میں صدقی ہون یا لیکن میں نو میرا حصہ ملے آئے پورے ملک جتھے جتھے میں گے ون یو میری اس تا والی دین بھیجو میری شرم والی دین بھیجو عالم غیر مولمس میری پاک مرش ازادی آلیا سین اندر آئے اما کیوں سڑھی ائی بی بی فرمین تیرے باب این چان وسی تا کی تی ان چان گل تیرے نال کر اما حکم کرو بی بی میری پہلی وسی میرے پہلی وسی میرے باد حسن دی شادی کرے اگلی وسی مدین چیز زلزل بی رو کیا دی حسن واس کفن ایک نہیں دو بڑھ بی بی آدی میرے ماد وسی یو لے پت لگ جد حسن جناز دی پہلی وسی حسن دی شادی کرے دوسری یا کفن ہی نہیں دو بڑھ آخری وسی یہ کچھ پڑھ نہیں میں صد کیوں آن میرے باد اگلی وسی میرے باد حسین دی شادی کرے ٹھیک کہ ہم بی بی فرمان جڑے وی لے حسین دی شادی تھی ون بی 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 آدی ی تاڑ میر حسین کو جا رب دی پتر سجادی اون دی ناز کی کند تے کئی واری دے وے بوس ماز آخر آخر مرد سلام دے دی آئی